جب سرکار اپنا نرنے سنا دے گی کس کس کو منتری بنا رہے ہیں تب ہم لوگ سوچیں گے سمجھیں گے کس کو بنایا کیسا بنایا کیوں بنایا باقی سرکار کا منتری بنانا حق ہے چنانو کے این پہلے کچھ تو پریشانیاں سرکار محسوس کر رہی ہے کہ لگاتار لوگوں کو نئے لوگوں کو ایڈجیس کیا جا رہا ہے دلوں کو ایڈجیس کیا جا رہا ہے اور چار سو پار بھی جا رہے ہیں تو یہ چار سو پار صرف نعرہ ہے اس سے اتنا تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے اور جو سرکار بار بار یہ سب کر رہی ہے اس سے سرکار کی کمزوری دیکھتی ہے ورنہ چناوی میں جانے کی رات کو کوئی منتری منترل وستار کرتا ہے کیا ایک بغا سوال یہ بھی ہے جس طرح سے لالو پرساد یادر نے پردان منتری نرین موڈی کے پریبار کو لے کر کے باتے ہیں پردان منتری نرین موڈی کے اس پر ہی کہنا ہے ہر جملے بار جیسے کہتا ہے اس دیش کے اندر جتنے بھی نیتا ہیں جو جمعیداری نہیں لینا چاہتے وہ جنت ابھی ڈال دیتے ہیں وشہ یہ ہے کہ اگر وہ پریبار واد کے خلاف ہیں تو کیوں ایسے دلوں کو لے رہے ہیں جو پورے ایک ہی پریبار کے دل ہیں پاسوان جی کے ایک پریبار میں دو دل تمام تین تین پیڑیوں کے نیتا لگاتار پت پہ ہیں تو جو پریبار واد کے نام سے آروپ لگاتے ہیں بھرسٹاچار کے نام سے آروپ لگاتے ہیں سب سے زیادہ پریبار وادی سب سے زیادہ بھرسٹاچاری بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر سرن پا رہے ہیں یہی لالو جی کا کہنا ہے اور ایک سو چالیس کروڑ پچاس کروڑ اسی کروڑ کچھ بھی سنکیہ بتا دیں اس سے وہ جو لالو جی کا آروپ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا سوچئے لالو جی کے ایک لائن نے موڈی کی پریبار میں کتنے لوگ سامل کرا دیئے لالو جی کی ایک لائن کا اتنا بڑا اثر ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں یہ بھیبیت لوگ ہیں ورنہ بیبخش کی تمام آروپوں کو بھول جاتے تھے دھیان میں نہیں دیتے تھے